اسلام علیکم جی مدینہ منورہ میں اگر آپ کی کچھ چیز کھو گئی ہے گم گیا ہے کچھ آپ کا کچھ سامان گم گیا ہے یا ایون چھوٹے بچے جو گم جاتے ہیں تو یہاں پہ آگے ریپورٹ درج کرواتے ہیں ڈیٹ نمبر ہے ٹینڈرڈ سکسٹی سکسی سیون یہ گمبز خضرہ بلکل آپ بیک سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بالکل سامنے یہ ایونک سینٹر بنایا ہوا ہے یہاں پہ مختلف زبانوں کے جو ترجمان ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں آپ یہاں پہ آکے ان سے بات کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بہت سے لوگوں کو چیزیں ملتی بھی ہیں حرم میں کسی کو کوئی پرس مل گیا کوئی گھڑی مل گئی تو وہ یہاں آکے جمع کرواتے ہیں پھر جن شاہب کا ہوتا ہے جس شخص کا وہ ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ آکے رابطہ کرتا ہے تو پھر ان کی وہ جو چیز ہے وہ ان تک باہفاظت پہنچاتی جاتی ہے ایونکہ جو چھوٹے بچے ہیں سمٹائم وہ گم جاتے ہیں اور جب وہ گم جاتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ایسے گم جاتے ہیں کہ فرض نماز شروع ہوئی والدہ کے ساتھ ہے یا والد کے ساتھ ہے یا بھائی کے ساتھ ہے وہ بچہ تو اچانک سے وہ بچہ نکل گیا ماں سے جماعت میں سے تو پھر جہاں تو باہر نکل آتا ہے مسئلہ تھے پھر وہ پولیس والے جو ہوتے ہیں ان کو پچے کو پکڑ لیتے ہیں پکڑ کے تو پھر یہاں لے آتے ہیں یہاں اس بچے کو ان کے ہنڈوبر کرتے ہیں اور پھر جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں بچوں کے لوائکین جو ہوتے ہیں وہ یہاں آکے ان سے رابطہ کرتے ہیں تو بچہ ہنڈوبر ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ میں ایسا ہی ہوا کہ ایک بچہ تھا وہ گم گیا تھا بنگلہ دیش کی فیملی تھی لیکن امریکہ سے آئے تھے وہ لوگ تو بس ہوا یہ کہ بچہ گم گیا بچہ گم گیا اور اس کے within five minutes بچہ مل گیا اب وہ سعودی وہاں پہ کھڑا گیا تھا شڑتا تھا اس نے بچے کو کیک دیا جوس دیا بچہ روئے جا رہا تھا اتنی دیر میں کیا ہوا اتنی دیر میں میں مہم آ گیا میں نے ان سے کمچھری ایش مشکلہ میں نے تھوڑی سی مجھے عربیات یہ بولنی تو انہوں نے کہا کہ جی مشکل یہ ہے کہ اس کے ماما بابا سامنے سے دیکھا کہ اس کے پیرنٹس بھی سامنے سے آ رہے تھے تو جیسی اس کے پیرنٹس سامنے سے آئے تو وہ بچہ بھی رونے لگ پڑا بچہ پہلی رو رہا تھا پیرنٹس بھی رونے لگ پڑے تو پولیس والے نے اس بچے کو چھپ کروایا پیرنٹس کو بھی چھپ کروایا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے سب سے پہلے دو نفل پڑھنے شکرانے کے اس کے بعد بھی آپ نے اس چیز کو میک شور کر لیں کہ بھائی جن کے بچہ آپ بھی کیا ہے ایک تو آپ نے گرنٹی دینی ہے پھر اس میں سے وہ موبائل میں سے تصویریں نکالنے لگ پڑے یہ دکھیں جی اپنے کل تصویرہ لیتی بچے کے ساتھ پرسوں لیتی تو ہوا یہ کہ بچہ تو ان کو ہینڈ اوبر کر دیا لیکن پولیس نے یہ کہا کہ ان سے کہو کہ اگر دوبارہ ایسے کیا بچہ گمہ تو آپ کو سیدھا ائرپورٹ پر سفر کروا دیں گے آپ کی طرح سے کہ آپ اپنا بچہ ہی ہے آپ کو پتہ نہیں آپ کو بچہ کہاں پہ ہے تو پھر وہ انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو رو رو کے وہ مافیاں میں مانگیں اللہ سے بھی مانگیں اس فرچہ سے بھی مانگیں تو بارال یہ معاملات ہیں یہ گیٹ نمبر 360 67 یہ جنت یہ بلکل سامنے روزہ رسول کا بلکل سامنے اس گیٹ کے بلکل باہر کچھ جیز گم گئی ہے کچھ جیز ملی ہے یہاں جمع کروا دیں یہاں سے ریسیب کر لیں اللہ حافظ